بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم چولہ آن کیجئے اور اپنا دودھ چولے پر رکھ دیجئے تو جناب اس سال بھی انتیس روزے ہوئے ہیں آشاءاللہ سے اور جو ہے اپنا دودھ آپ جب رکھ دیں تو اس کو پکنے رکھ دیں اور اس کے اوپر جو ہے اس میں آپ چاول ڈال دیجئے جتنا آپ کا دودھ ہے اسی حساب سے آپ چاول لیجئے میرا ڈھائی کلو کے قریب ہے تم اس کے اندر ہاف کپ چاول ڈال رہی ہیں مزیددار سی کھیر اچھا جی ادھر میں نے کھیر بننے رکھ دی ہے اور اس جگہ میں کوفتیں بنا رہی ہوں تو آپ کوفتوں کی ریسیپی دیکھ لیجئے ہرہ دنیا پودینہ ادرک ایک میڈیم سائز کی پیاز اور پانچ ہری مرچیں سرخ مرچ لے لیجئے گا اور چنو کا جو ہے پاودر کر لیجئے گا اور پسا ہوا گرم مسالہ ایک انڈا اچھا چوپر لیجئے اور جناب آپ اس کے اندر اپنا کیمہ ڈال دیجئے اور جس تمام سامان میں نے آپ کو بتایا ہے پیاز ادرک ہرہ دنیا پودینہ ہری مرچیں آپ اپنے حساب سے کر لیجئے گا جتنی آپ کھاتے ہیں ادرک ڈال دیجئے گا پیاز اور جناب ماشاء اللہ سے روزے بھی گزر گئے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اور پتہ بھی نہیں پڑا اچھا جی ہرہ دنیا پودینہ ڈالنے کے بعد پیاز ادرک اور ہری مرچیں یہ سب ڈالنے کے بعد آپ اس کے اندر جو ہے اپنا پسی ہوئی لال مرچ ڈال دیجئے گا جتنی آپ کھائیں جتنا آپ کو تیکھا پسند ہے اسی حساب سے اور گرم مسالہ انڈا ڈال دیجئے اس کے اندر چنوں کا پاوڈر ضرور ڈالیے گا اس سے فلیور بھی اچھا آتا ہے اور کوفتیں ٹوٹتے بھی نہیں ہیں حساب ہوا گرم مسالہ اور تھوڑی سی لال مرچ یہ سب ڈالنے کے بعد آپ بس چوپر چلائیے اور جناب یہ مکسشر آپ کے سامنے تیار ہے یہ دیکھیں جی اب آپ اس کے اپنے جو ہے کوفتیں بنا لیجئے شیپ دے لیجئے سب کو اید مبارک ہو چاند رات مبارک ہو یہ لیجئے جناب یہ آپ نے کو ایک کوفتہ جس طرح میں نے بنایا ہے اسی طریقے سے باقی تمام کوفتیں بھی بنا لیجئے میں تیار کرلوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کوفتے تیار ہیں اب ہم اپنا جو ہے مسالہ پریپیئر کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کوفتے تیار ہیں اب آپ چولہ آن کیجئے کڑھائی یا بھگونا جس میں آپ بنا رہے ہیں اسے کھنگال کے چولے پر رکھ دیجئے آئل ڈالیں اس کے اندر اور اسے تھوڑا سا ہیٹ اپ ہونے دیجئے اچھا میں نے جو لسہ ندرک کا پیسٹ بنایا ہے اسی کے اندر میں نے پیاز جو ہے پیاز جو ہے وہ پیس لی تھی تو اس میں پیاز اور لسہ ندرک کا پیسٹ شامل ہے پیاز بھی پیسیوی ہے اس کے اندر اچھا اس کا میں آئل میں ڈال دیجئے اس لسہ ندرک کے پیسٹ اور پیاز کو ایک میڈیم سائز کی میں نے پیاز لیے اور لسہ ندرک کا پیسٹ مکس کر کے یہ میں نے آئل کے اندر ڈال دیا ہے پیسیوی لال مرچ ڈالیے گا جب آپ کا آئل سیپریٹ ہونے لگے جو لسہ ندرک کا پیسٹ اور پیاز کا پیسٹ ڈالا ہے آپ نے ہیلدی ڈالیے گا اور پیسا ہوا دھنیا اس کو اچھے سے مکس کر لیجئے پیسا ہوا گرم مسالہ لے لیجئے وہ بھی ڈال دیجئے زیرہ اور تمامی گرم مسالہ آپ اس کے اندر مکس کر دیجئے آئل سیپریٹ ہونے لگے تو آپ اس کے اندر دہی ڈال دیجئے مزیدار سا اس کا کوفتوں کا مسالہ تیار ہو رہا ہے یقین مانیں یہ کوفتیں بہت ٹیسٹی بنیں گے انشاءاللہ اور آپ یہ ریسیپی ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ دیکھیں آئل میرا سیپریٹ ہونے لگا ہے میں نے اس کی دو مرتبہ اچھے سے بھون لیا ہے تاکہ اس کا کچھا پن نکل جائے اور جو کوفتیں ہمارے اچھے سے تیار ہوں یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب آپ ون بائی ون کر کے آپ اس کے اندر جو مسالہ آپ نے تیار کیا ہے بھون لیا ہے اس کے اندر آپ کوفتیں ڈالتے جائیں ون بائی ون بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ دیکھئے مزیددار سے کوفتیں چنو کو جو میں نے پیس کے ڈالا ہے اس کے اندر تو اس سے کوفتیں ٹوٹتے نہیں بہت زبردست بنتے ہیں اور فلیور بھی بہت اچھا آتا ہے یہ دیکھئے جی میں نے تمام کوفتیں اپنے مسالے کے اندر ڈال دیئے ہیں اب بلکل دھیمی آج کے اوپر اسے آپ بلکل سلو آج کے اوپر آپ اسے پکنے رکھ دیجئے وہاں میرے کوفتیں بن رہے ہیں میں نے یہاں پہ چاول ڈال کے دودھ میں رکھ دیئے تھے اب میں اسے گھوٹ رہی ہوں یہ مزیدار سی میری کھیر تیار ہو رہی ہے اب تو سب لوگ اپنی تیاریوں میں لگے ہوں گے اور جناب کوئی کپڑے نکال رہا ہوگا کوئی جلری نکال رہا ہوگا صبح کے لئے اچھا جی تقریباً میرا جو چاول ہیں وہ پس چکے ہیں اس کے اندر دودھ کے اندر اب میں اس کے اندر ماوہ ڈال دیا ہے کیونکہ اس نے تھوڑا تھکنس پکڑ لی تھی دودھ نے اب میں اس کے اندر ماوہ ڈال کے پھیکا ماوہ لی جی گا اور میں اسے گھوٹ رہی ہوں یہ دیکھیں اس کی کنسسٹینسی کچھ یوں ہے اب آپ اس کے اندر حض بزائے کا شکر ملائی ماوہ ملانے کے بعد آپ اسے تقریباً آدھے گھنٹے کے لی اچھے سے گھوٹ 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 جو ماوہ اچھے سے مکس ہو جائے پک جائے اس کے اندر چاولوں میں اور دودھ میں اس کے بعد آپ شکر ڈالی گا جتنی آپ یوز کرتے ہیں یہ دیکھئے جی مزیدار سی میری کھیر تیار ہو چکی ہے اب میں اسے ڈیکوریٹ کر رہی ہوں جلدی جلدی کام کر لی جی تاکہ صبح ایزی لی آپ اپنا تیار ہو سکیں چلیں ماشاءاللہ سے میری کھیر تیار ہو چکی ہے آپ لوگ دیکھ لیں اب میں اسے فریج کے اندر رکھ رہی ہوں تاکہ یہ تھنڈی ہو جائے اور ہم اسے سرف جب کریں چیل ہو جائے تو مزے سے کھائیں دیکھیں کتنی زبردست لگ رہی ہے کتنا میری کھیر کتنی اچھی لگ رہی ہے کھیر میری تیار ہو چکی ہے اور اب میں کوفتے دیکھ رہی ہوں تقریباً ایک گھنٹہ ہو چکا ہے میں بلکل آج کے اوپر رکھے گئے تھے اور ہلک اسے نے آئل سیپریٹ ہوا ہے اور تھوڑے سے پکے ہیں اب میں اس کے اندر تھوڑا کھڑا گرم مسالہ بھی ڈال رہی ہوں ایک تیز پتہ ڈال ہے لونگ اور کالی میچ ڈال ہے میں اس کے اندر اور پسی ہوئی جائفل جویتری وہ ڈال دی ہے ایک تارچینی کا ٹکڑا ڈال دیا ہے اب اس کو چمچے سے مت چلائیے گا تھوڑا ہلا لیجیے گا کپڑے سے پکڑ کر یا آپ کے پاس جو بھی جس سے آپ پکڑ تے ہیں چمٹا ہے یا پلا سے جس سے بھی آپ کرتے ہیں اس سے چلائیے اب چمچے یوز مت کیجئے گا وڑنا ٹوٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے اس کو میں نے بھون لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میں نے بھون کے اپنے کوفتیں ایک سائٹ کے اوپر رکھ دیئے ہیں اتنی دیر میں سلو آنچ کے اوپر کیونکہ تاکہ وہ ایک مرتبہ میں اور اس کی بھونائی کروں گی کیونکہ کوفتوں کے ساتھ پراتھے بہت مزے کے لگتے ہیں دو مرتبہ میں نے کوفتوں کو بھونا ہے اور اب میں اس کے اندر شوربہ کر دیا ہے تاکہ وہ سلو آنچ پہ رکھ دیئے تاکہ جب تک میں پراتھے تیار کروں ان کا شوربہ ہو جائے اور مزیدار سے کوفتے بھی تیار ہو چکے ہیں اب میں انہیں ڈش آؤٹ کرنے لگی ہوں کوفتے تو میرے ہوئی گئے تھے تیار اب میں انہوں ڈش آؤٹ کرنے لگی ہوں چائے بن رہی ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کتنے زبردست کوفتے تیار ہوئے ہیں میں نے شوربے کے لیے رکھ دیئے تھے لیکن دو تھا ان کو کوفتوں کے لیے اور اسی عرصے میں میں نے پراتھے تیار کر لی یعنی کہ گرم گرم دونوں چیزیں تیار ہیں یہ دیکھیں جی آپ اس کا شوربہ بھی دیکھ سکتے ہیں پراتھوں کے ساتھ کتنا مزے گا لگے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھیں کتنے مزددار سے کوفتیں تیار ہیں پراتھے بن چکے ہیں اور کھیر بھی بن چکی ہیں ماشاء اللہ سے کیسی گزر رہی ہے آپ کی عید کھانا بنا بنا کے میں تو تھک گئی ہوں اب تیار تو بعد میں ہوں گی شام میں تو مجھے سو نا ہے رائتہ سلات کھیر پراتھے چائے اور مزددار سے کوفتے تو کیسا لگا آپ کو میرے شووال کا مینیو مزددار سا عید کا فرس ڈی ماشاء اللہ سے دیکھیں دیکھیں کتنے اچھے لگ رہے ہیں میرے کوفتے سبردست سے اور کھیر اب تو سب لوگ تیاریوں میں لگے ہوئے ہوئیں گے اور جناب جو ہے ملنا ملانا اور پھر اس کے بعد تقریبا سب مزے سے سوئیں گے کیونکہ پوری رات ہو چکی ہے اور جناب نیند بڑی ٹائٹ والی آ رہی ہے چائے بنالی تھی میں نے اور جس کا دل چائے پینے کا چائے گا وہ چائے کے ساتھ لے لے گا اور جو رانی جوس جو بھی لینا چاہے وہ اس کے ساتھ بھی یوز کر لیں گے میں نے بچوں کے لیے جوس مگا کے رکھا اور جس کو چائے پینے ہوگی وہ چائے سے پی لے گا جس کو جیسے اچھا لگے گا تو میری آج کا جو ایت کی جو تیاری تھی لنج کی وہ یہ تھی ماشاء اللہ سی ایت کے فرز دے میں نے یہ پریپیئر کیا ہے میں تو پرسنلی چائے لوں گی کیونکہ مجھے چائے ابھی جو طلب بھی ہے اور دل بھی چاہ رہا کیونکہ پوری رات ہی جاگتے ہوئے تو سب سے پہلے میں چائے لوں گی پھر کھانا کھائیں گے اس کے بعد جب وہ آ جائیں گے تو ہم لوگ مزے سے کھائیں گے بچے بھی انتظار کر رہے ہیں اچھا جی اینرجی کا کیک ہے میں پہلے سوچے تھی خود پریپیئرڈ کیک کروں پھر مجھے یاد آیا چار اپریل کو اکسا کی ہیپی برڈ ساری بائیس اپریل کو اکسا کی ہیپی برڈ تو پھر میں برڈ والے دن آپ کو کیک کی ریسیپی شیئر کروں گی تو پھر میں نے بزار سے منگا لیا دعاوں میں یاد رکھئے گا میرے چینل پر آنے شکریہ اللہ حافظ